السلام علیکم وی وارس کیسے امید آپ لوگ سکھریت سے ہوں گئے وی وارس آج کا ہمارا ٹاپک ہے گرمی کے حوالے سے تو وی وارس جس طریقے سے آپ دیکھ رہوں گے موسم بہت اچھا ہو گیا تھا تو برس ماشیلا بریوٹ سے بھی آگئے اور ایک دم سے دوبارہ گرمی ہو گئی جس طریقے سے آپ ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں تقریباً 39 کے قریب جارہا ہے 39.5 سمجھ لیں تھوڑی دل میں یہ 40 تک ہو جائے گا اور ہمینٹی بلکل ختم ہو چکی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں 10 پہ آ چکی ہے یہ اکثر جو رہتی تھی 65 to 70 رہتی تھی ٹھیک ہے یا کم ہوتی تھی تو تقریباً 45 45 to 50 رہتی تھی اب بلکل ختم ہو چکی ہے اب اس دوران ہمارے ماشیاللہ سارے برڈز بریوٹ پہ آ چکے ٹھیک ہے تو ہمینٹی بڑھانے کیا جو طریقہ میں نے یہ یوز کیا ہے کہ برڈز کو پہلے آپ سپریے کریں ٹھیک ہے میں نے تو فیلال برڈز کو سپریے نہیں کیا کیونکہ کافی برڈ جو ہے وہ انڈو پر ہیں اور کچھ بچے بھی ہیں ٹھیک ہے برڈز ہو سکتا ہے تھوڑے بہر ڈسٹرپ گیا جاتے ہیں تو میں نے جو کیا ہے اپنے پورے سیٹ اپ پر زمین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھی مگزار پر پانی دال دیا ہے ٹھیک ہے تقریباً یہ ٹائم ہو رہا ہے تقریباً جڑ سے پونے دو کے درمیان کا ٹائم ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اب چار سے پانچ بے تک تھوڑی گرمی کا زور کم ہو جائے گا تو اس دوران تک پانی بھی سوک جائے گا اور برڈز بھی بہتر رہیں گے اب جس طریقے سے میں آپ کو ایک دکھاتا ہوں چھوٹا سیک دیمو دکھا رہا ہوں جس طریقے سے یہ الحمدللہ میرے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پیر بلٹ پر آ چکے ہیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو ایک پیر کی رویس شیک کرواتا ہوں ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ ایک پیر میں دیکھیں ماشاءاللہ چار بچے ہیں لوٹ لینو فشلی ریڈیس کا پیر ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہاں پر لینک کیوئے انڈی دیا میں ہیں اور یہاں پر بھی بچے ہیں میں وہ بھی آپ کو دیکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بچے تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اس دوران اگر آپ اپنے برڈ کو مطلب یہ ہے کہ کھال نہیں رکھ پائیں گے آپ اس طریقے سے ہمومنیٹی سیٹ نہیں کر پائیں گے تو برڈ جوئے ہیں وہ پہلی ویک ہو جائیں گے پھر بچوں کو فیڈ نہیں کروائیں گے تو پھر آپ کے بچے ایکسپائر ہو سکتے ہیں آپ کے برڈ بھی ایکسپائر ہو سکتے ہیں تو میں نے اپنے پورے سیٹ اپ پر پانی دال دیا ہے اور پانی اچھی کانٹریٹی میں دالا ہے تقریباً یہ ہے کہ آپ اس نہ دالیں کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک یہ پورا بھیلہ رہے ہیں اس کے بعد یہ سوپ کا بھی ہے تو خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک ٹیمٹریچر بھی کم ہو جائے گا گا تو یہ جو ہمارا بلڈنگ کا جو سیزن ہے اس دوران گرمی آتی ہے تو کافی مطلب مشکلات ہو جاتی ہے اب جس کے روم کے اندر سیٹ اپ ہے اس کا الگ ہے ہمارا تقریباً یہ آؤٹ ڈور سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ کے چھت پر بنا ہوا ہے تو اس کے ٹیم کی شپڑے بھی ہیں تو یہ بھی ٹیم کی جو چادر ہوتی ہیں یہ بھی کافی مطلب گرم ہو رہی ہوتی ہے تو کوشش کریں کہ آپ جس طریقے سے دو دن سے گرمی پڑھ رہی ہے آپ کوشش کریں جب تک گرمی ہے اپنے برڈ کو کوئی بھی بلڈنگ کے لئے وٹیمین یوز کروا رہے ہیں تو وہ نہ یوز کروا رہے ہیں چاہیے اس دوران اپنے برڈ کو آپ الیکٹرولیٹ کو اس طریقے کی چیز دیں جب پانی میں ملا کے دیں اس طریقے سے آپ کا برڈ نہ پانی کی زیادہ پیئے گا چونکہ امیونٹی بلکل ختم ہو چکی ہے تو آپ کے برڈ کو ہمیں بھی دیکھیں ہر تھوڑی دن میں پیاس لگ رہی ہے جتنا پانی بھی اتنا کم لگتا ہے تو آپ کے برڈ کو بھی مطب دیکھیں وہ دیکھیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں برڈ پانی پی رہے چکے ہیں اب پانی پی کے ہو گیا ہے اب میں جس طریقے سے دیکھ رہا ہوں کہ پانی کے پیالے سٹیم تھوڑی دن پہلی مطب لگائے تھے تو پانی کے پیالے تھوڑے تھوڑے کم ہو چکے ہیں ان میں تھا آدادہ پانی کم ہو چکا ہے برڈ نہ بھی رہے اس میں اور پی بھی رہے اور کافی ڈبوں میں مطلب ماشیلہ بچے ہیں اور کافی ان میں انڈے ہیں تو اب یہ گلوٹینوں کا پیال ہے میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں ماشیلہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ بچے ماشیلہ اس کے پاس ہے اور پھر بھی الحمدللہ صحیح کروائی گی ہے مگر جس طریق سے میں نے باکس میں ہاتھ ڈالا ہے تو باکس مطلب کافی گرم ہو رہا ہے اندر سے نا با نسبت باہر کے باہر میں نے پانی جالا ہے تو ٹیمپریچر بہتر ہو گیا ہے مطلب اندر سے بہت سافی گرم ہو رہا ہے تو اگر آپ کے برڈ کو مثال ہے اسی طریقے سے اگر ٹیمپریچر رہا ہے اور آپ پانی زمین پر نہیں دالتے تو آپ کے جس طریقے سے چھوٹے بچے ہیں وہ ایکسپائر بھی ہو سکتے ہیں صحیح ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہفتہ گرمی رہے گی تو ایک ہفتے تک اپنے برڈ کو اسی طریقے سے دیلی پانی زالیں تو آپ کے برڈ بہتر رہیں گے بہترین رہیں گے مطلب بہت اچھے تو نہیں رہیں گے مطلب نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے اور آپ کو لگ رہا ہے پھر بھی اور جس ڈبوں میں بچے نہیں ہیں انڈے نہیں ہیں تو ادھر آپ برڈ کو اسپریے بھی کر سکتے ہیں اب میرے پاس اسپریے میں برڈ ہیں تو پھر میں اسپریے نہیں کیا میں نے زمین پر ہی پانی زال دی ہے تو الحمدللہ میرے یہاں سے ہوا بھی آ رہی ہے اور اب جا کے تیمپریچر بہتر ہو رہا ہے جب میں آیا تھا اوپر تو دوران تو بہت زیادہ گرمی ہو رہی تھی تو مطلب ایسا تھا کہ مطلب خدا نہیں ہوا جا رہا تھا اتنی گرمی تھی تو اب میں نے اپنا ایگزاؤس بھی آن کر لیا ہے ٹھیک ہے تو اندر کا جو ہے یہ بہت ہی صلح ہے ٹھیک ہے اندر کا جو تیمپریچر ہے وہ بہتر کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ابھی فوراں تو نہیں کرے گا مطلب یہ ہے کہ آئیس سے آئیس سے یہ بہتر کی طرف جائے گا آپ جا کے مجھے کھر ہو کے سکون پیل ہو رہا ہے کیا بہتر ہے نا کافی ٹھیک ہے وی وارس اور اگر آپ اپنے برس کو لوسن دے رہے ہیں جس طرح سے میں تو ڈیلی لوسن دیتا ہوں ٹھیک ہے تو لوسن دینے کا ایک اور طریقہ بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اس دوران لوسن دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو لوسن لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اب لوسن کو دویں سکا کے لگانا چاہیے مگر اس ٹھیک ہے پھوڑا پھوڑا گھیلہ لگائیں کیونکہ اس جو یہ بلکل ڈرائی موسم ہو رہا ہے بلکل خوش ہو رہا ہے جمینیٹی کی کمی ہونے کی وجہ سے آپ کے جو انڈے ہیں وہ بھی اس کے جو شیل ہیں بہت کرک ہو جاتے ہیں وہ چھوٹا بچہ ہے وہ تون نہیں پاتا جب وہ تون نہیں پائے گا تو وہ ظاہری تی بات ایکسپائر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ جب جب لوسن تھوڑا گھیلہ دیں گے تو مطلعہ فوراں سے برڈ جو آنگے وہ باقس کے اندر لے جائیں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طریقے سے اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب یہ لوسن بھی اور ایک بھی ہیں تم فوراں سے باقس کے اندر لوسن لے جائیں گے تو اس دوروں کیا ہوگا تو آپ کے جو انڈے ہیں وہ تھوڑے تھوڑے سے گھیلے ہو جائیں گے پانی کی پانی کی نمی آجا جائے گی تو اس کی وجہ سے اگر بچہ نکل لاؤ گا تو مطلب اس کا جو شیل ہے وہ تھوڑا نرم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کا بچہ آرام سے نکلے گا تو یہ ایشون یہ ہے گا آپ کے برس میں بچے جو باکس کے اندر ایکسپائر ہو رہے ہیں یہ میں ان کو لیے بتا رہا ہوں جن کے چھتوں پر سیٹ اپ لگے ہیں اور جن کے انڈور سیٹ اپ ہیں روم کے اندر ان کے لیے وہ اپنے احساب سے جیسے ان کو سوٹی بل لگتا ہے ویسا کریں اور میں لوسن تھوڑا تھوڑا سے گیلہ دے رہا ہوں لوسن آج کل بہت شاٹ ہے مجھے کوشش کریں لوسن لے کر رہے ہیں لوسن تھوڑا گیلہ کر کے لگائیں تو آپ کا باکس کا ٹیمپریشی بھی دو تین گھنٹے کے لیے چھنڈا ہو جائے گا اس کے نمی امنیٹی کی کمی جو ہوگی وہ ختم ہو جائے گی بہتر ہو جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو پتنائی ہوگی تو اس سے لائک کریے گا شیئر کریے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں جب تک اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ